میں ہارا بھی تو بھی لیڈر ہوں جیتا بھی تو بھی لیڈر ہوں اور اوٹ دینے والے بھی اس ارادے کے ساتھ اوٹ دینا ہے آپ کے دکانوں پر تالے پڑ جائیں گے اور پڑے لیکن آپ نے جس کو اوٹ دے کر تاج پنایا وہ آپ کے تالے کھلوانے نہیں آیا بلکہ ایک ہارے ہوئے کنڈیڈیٹ کے پاس لوگ گئے تھا ہمارا تالہ کھلوا دیجئے ہماری دکانے بند ہیں اگر کوئی لیڈر نہیں ہے یا ہم اس کو نہیں اٹھا سک رہے ہیں تو ہماری کمیونٹی ہے جب اس معاملے میں بلکل زیرو ہے ہر کمیونٹی کے پاس لیڈر ہے اور جس کمیونٹی کے پاس قیادت نہیں ہے جس کمیونٹی کے پاس لیڈر نہیں ہے وہ کمیونٹی زندہ نہیں ہے مردہ ہے یہ سب دیکھنے کے باوجود کہہ رہے بی جے پی آ جائے گی بی جے پی آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے ہماری مردان کی طاقت ختم ہو گئی ہے ہمارا ضمیر سو گیا ہے دینے والے ہوتے ہیں بہت سارے لیکن جتانے والے آپ ہیں ہرانے والے بھی آپ ہیں لیکن آج جب کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے گلبرگے کی سچویشن کا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کوئی خیادت کے لیے مرد نہیں ہے لوگوں کا شہر ہے لیکن ہماری رہنمائی کے لیے کوئی مرد نہیں ہے اور اگر مرد ہے تو پھر ہم جو ہے غفلت کی نیت سو رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں ہماری تاریخ لکھی جا رہی ہے اور آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی اگر اب بھی ہم نہ جا گے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی کیا ہو رہا تھا ایک ایسے تاریخی شہر میں کہ جس شہر کے اندر جس کو کہا جاتا ہے ایڈوکیشن ہب ہے تقریباً اسٹیٹ سے لوگ یہاں آکر تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں اولیاء اکرام کا مسکن ہے جہاں سے علم دین کو محبت کو انسانیت کو مروت کو محدد کو ہر چیز کو تقسیم کیا گیا لیکن آج جب کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے گلبرگے کی سیچویشن کا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کوئی خیادت کے لیے مرد نہیں ہے اللہ ہماری افادت فرمائے اس وقت جو ضرورت ہے سب سے پہلی ہمارے متعید ہونے کی اور دوسرے ہمیں اپنی کھوئی ہی قیادت کو چننے کی دو چیزوں کی ضرورت ہے اگر ہم متعید ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری کھوئی ہوئی قیادت ہم کو واپس ملے گی یہ بات میں نے بھی جو شیر کہا وہ شیر کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم غلامی کی طرف جو جا رہے ہیں اس سے نہ ہم اپنے آپ کو معاف کر سکتے ہیں نہ ہماری قوم ہمیں معاف کر اس لئے ہم یقین کے ساتھ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور ہماری کھوئی ہوئی قیادت کو ہم واپس لانے کی کوشش کریں اگر ہم متعید ہوئے تو ہماری قیادت انشاءاللہ واپس آئے گی اور اگر متعید نہیں ہوئے افواہوں پر دھیان دیتے رہے کہ فلاں آ جائے گا فلاں آ جائے گا اور فلاں آ جائے گا یہ دیکھئے ایک بہت بڑی پولیٹکس چل رہی ہے کیونکہ سیاسی جلسہ ہے اور اس بات کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی مرد قیادت کوئی مضبوط قیادت کوئی ہماری ایسی لیڈرشپ جو ہمارے پچھلے جو ہمارا ماضی ہے اس مادی کی حفاظت کر سکے اس کے لئے مکمل پلاننگ کی جا رہی ہے اور ہم اس پلاننگ کا شکار ہو گئے کہ بی جے پی آ جائے گی یہی اوٹس جتا کر لانے والے ہیں اور یہی اوٹس تات پنانے والے ہیں اور یہی اوٹس تات چھیننے والے بھی ہیں اگر یہ یقین کے ساتھ متعق ہو کر کے اٹھ کھڑے ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم کو ہمارا لیڈر ملے گا ہماری لیڈرشپ زندہ ہوگی یہ بات یاد رکھیں ہر کمیلیٹی کے پاس لیڈر ہے اگر کوئی لیڈر نہیں ہے یا ہم اس کو نہیں اٹھا سک رہے ہیں تو ہماری کمیلیٹی ہے جب اس معاملے میں بلکل زیرو ہے یہ بات یاد رکھیں ہر کمیلیٹی کے پاس لیڈر ہے اور جس کمیلیٹی کے پاس قیادت نہیں ہے جس کمیلیٹی کے پاس لیڈر نہیں ہے وہ کمیلیٹی زندہ نہیں ہے مردہ ہے مردہ ہے یہ بات یاد رکھیں آج کوئی غیلوس کی نہیں ہے ہمارا ریزرویشن چھین لیا گیا کیوں ہمارے لیے کوئی آباد اٹھانے والا نہیں جس کو ہم اوٹ دے کر تاج پنا کر بھیجتے ہیں وہ ہماری وقالت کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارا حق چھینہ جا رہا ہے ہماری روٹی چھینی جا رہی ہے ہمارے بچوں کا ایڈیوکیشن چھینہ جا رہا ہے ہماری آواز اٹھانے والا نہ کوئی بینگلور میں ہے اور نہ کوئی دلی میں ہے تاج تو ہم ضرور پہناتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیباکی کے ساتھ مزدلی ہمارے اندر مایوسی ہمارے اندر ڈر ہمارے اندر خوف ہمارے اندر ایسا سرائد کر گیا ہے کہ ہم اٹھ کر آنے کو تیار نہیں ہیں مل کر بیٹھنے تیار نہیں ہیں اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ پارٹیاں اور یہ حکومتیں اور یہ جماعتیں یہ اشخاص یہ افراد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر ہم قوم کے لیے ملت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے ہم اپنے مفادات کے لیے نہیں اپنے ذاتیات کے لیے نہیں اپنے اگراز کے لیے نہیں بلکہ جذبہ یہ ہو کہ ہم نے ملت کے لیے اٹھے ہیں ایک توفان آیا تھا جنوری کے مہینے میں اور ایسا واویلہ مچا تھا قیادت کی تبدیلی کے لیے بڑی قسمیں کھائی گئیں اور بڑے وعدے کیے گئے لیکن وقتاتے کے ساتھ مفادات حاصلہ کے تحت وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے اپنے اس میں آدم ہو گئے یہ بات یاد رکھیں ہم ملت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور جب ملت کا جذبہ ہوگا تو ان کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے یہ بات یاد رکھیں ہمارے اپنے جو نظریات ہیں ان نظریات کے لیے میں نے کہا ہمارا اتحاد ہے اور ہماری قیادت ہے یہ اس وقت ہمارا ٹاپک ہے اب میدان میں دیکھیں ہم قائد کون ہے قیادت کسے کہتے ہیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے وہ دیکھ کر کے ہمیں متعب ہونا ہے انشاءاللہ ہماری کوئی طاقت ضرور واپس آئے گی کوئی آسمانی طاقت نہیں آئے گی ہم کو ہمارا ہاں دلانے کے لیے ہم اپنے جذبے کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ اپنی قیادت کو چھنیں گے اور اس وقت آپ دیکھیں فیلڈ کے اندر میدان کے اندر قائد کون ہے اور آپ کی ضرورت کون پوری کر سکتا ہے آپ کے دکانوں پر تالے پڑ جائیں گے اور پڑے لیکن آپ نے جس کو اوٹ دے کر تاج پنایا وہ آپ کے تالے کھلوانے نہیں آیا بلکہ ہارے ہوئے کنڈیڈ کے پاس لوگ گئے تھا ہمارا تالہ کھلوا دیجئے ہماری دکانیں بند ہیں ہمارے ضمیر کو کیا ہو گیا ہم کتنے بحث ہو گئے ہم کتنے بے ضمیر ہو گئے یہ سب دیکھنے کے باوجود کہہ رہے بی جے پی آ جائے گی بی جے پی آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے ہماری مردان کی طاقت ختم ہو گئی ہے ہمارا ضمیر سو گیا ہے اور ہم غفلت کی نیچ ہو رہے ہیں ہرانے والے بھی آپ ہیں آپ جتا بھی سکتے ہیں اور ہرا بھی سکتے ہیں یہ پاور آپ کو آپ کے ملک کے کانسٹیٹوشن نے دیا ہے تو پھر ہمیں اس پر بھروسہ کیوں نہیں آپ کے مسجدیں محفوظ نہیں مدرسیں محفوظ نہیں خانقائیں محفوظ نہیں کون آئے گا آپ سیاسی جو ہے ہم میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے گلبرگے کی جو پروٹکس ہے تیس پیتیس سال کی آپ دیکھئے کہیں پر پارٹی بیس نہیں ہے پرسنالٹی بیس تھی پوری چالیس سالہ تاریخ ہم کیوں نہیں اس بات کو زندہ کرتے کیوں نہیں اس تحریک کو آگے بڑھاتے کہتے ہیں نہیں پھلا پارٹی کا اوٹ ہے کسی کا اوٹ نہیں آپ کا اوٹ ہے اور آپ وہ اوڈر ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ پرسنالٹی بیس دیکھیں آپ کمر صاحب کیا جس پارٹی میں جس پارٹی میں تھے اپنی پرسنالٹی کے بیس پر قوم ان کو چن کر لائی ہے اس لیے میں کہتا ہوں جو میدان میں ہیں انہیں بھی اس بات کا عظم کرنا چاہئے میں ہارا بھی تو بھی لیڈر ہوں جیتا بھی تو بھی لیڈر ہوں اور اوٹ دینے بارے بھی اس ارادے کے ساتھ اوٹ دینا ہے کہ اگر ہم خدا نہ خاصتہ ہاریں گے تو نہیں اگر ہم ہارے بھی تو بھی ہم جیتے ہیں اور جیتے تو بھی جیتے ہیں کیوں جس کو ہم نے اوٹ دیا ہے اسے ہمارے ساتھ رہنا ہے خوشی کے اندر بھی اور غمی کے اندر بھی ہارے تو بھی جیتے تو بھی اس لیے میں آپ اپنے آپ کو اور پوری ملت کے غیرت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اب بھی نہ جاگے ہم تو پھر ہمیں کوئی جگانے والا نہیں آئے گا اور پھر شاید یہ موقع ہم کو دوبارہ نہیں ملے گا